یوسف بن ماجشون جب میں نے اپنا نام لکھتے وقت رحمان کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں رحمان کو کیا جانوں تم اپنا وہی نام لکھواؤ جو زمانہ جاہلیت میں تھا چنانچہ میں نے عبد عمرو لکھایا بدر کی لڑائی کے موقع پر میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کی حفاظت کر سکوں لیکن بلال رضی اللہ عنہوں نے دیکھ لیا اور فوراں انسار کی ایک مجلس میں آئے انہوں نے مجلس والوں سے کہا کہ یہ دیکھو امیہ بن خلف کافر دشمن اسلام ادھر موجود ہے اگر امیہ کافر بچ نکلا تو میری ناکامی ہوگی چنانچہ ان کے ساتھ انسار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے ہو لی جب مجھے خوف ہوا کہ اب یہ لوگ ہمیں آ لیں گے تو میں نے اس کے ایک لڑکے کو آگے کر دیا تاکہ اس کے ساتھ آنے والی جماعت مشغول رہے لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر بھی وہ ہماری ہی طرف بڑھنے لگے امیہ بہت بھاری جسم کا تھا آخر جب جماعت انسار نے ہمیں آ لیا تو میں نے اسے کہا کہ زمین پر لیٹ جا جب وہ زمین پر لیٹ گیا تو میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو روک سکوں لیکن لوگوں نے میرے جسم کے نیچے سے اس کے جسم پر تلوار کی ضربات لگائیں اور اسے قتل کر کے ہی چھوڑا ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں کو بھی زخمی کر دیا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کا نشان اپنے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ایک عبداللہ نے خبر دی انہیں نافے نے انہوں نے ابن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ اپنے والد سے بیان کرتے تھے کہ ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو سلا پہاڑی پر چرنے جاتا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ہماری ایک باندی نے ہماری ہی ریوڑ کی ایک بکری کو جبکہ وہ چر رہی تھی دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے اس بکری کو زباہ کر دیا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لوں اس کا گوشت نہ کھانا یا یوں کہا کہ جب تک میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہ بھیجوں چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا یا کسی کو پوچھنے کے لیے حکم فرمایا عبداللہ نے کہا کہ مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ باندھی عورت ہونے کے باوجود اس نے زباہ کر دیا اس روایت کی مطابعت عبدہ نے عبداللہ کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چار سلمہ بن کہل نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا وہ شخص تقاضہ کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ادا کر دو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا البتہ اس سے زیادہ عمر کا مل سکا آپ نے فرمایا کہ یہی انہیں دے دو اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پورا پورا حق دے دیا اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا بدلہ دے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو پوری طرح آدھا کر دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو پانچ سلمہ بن کہیل نے بیان کیا انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سنا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضہ کرنے آیا اور سخت سست کہنے لگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غصہ ہو کر اس کی طرف بڑھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ کہنے سننے کا بھی حق رکھتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وحی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح آدھا کر دے صحیح بخاری حدیث سمبر دو ہزار تین سو چھے ابن جریج نے بیان کیا ان سے عطا بن ابی رباہ اور کئی لوگوں نے ایک دوسری کی روایت میں زیادتی کے ساتھ سب راویوں نے اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ تک پہنچایا بلکہ ایک راوی نے ان میں مرسلن روایت کیا وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور میں ایک سست اونٹ پر سوار تھا اور وہ سب سے آخر میں رہتا تھا اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری طرف سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون صاحب ہیں میں نے عرض کیا جابر بن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی کہ اتنے پیچھے رہ گئے ہو میں بولا کہ ایک نہایت سست رفتار اونٹ پر سوار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چھڑی بھی ہے میں نے کہا کہ جی ہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دے دو میں نے آپ کی خدمت نے وہ پیش کر دی آپ نے اس چھڑی سے اونٹ کو مارا اور ڈانٹا تو اس کے بعد وہ سب سے آگے رہنے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ ہی کا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے مجھے فروخت کر دے یہ بھی فرمایا کہ چار دینار میں اسے میں خریدتا ہوں ویسے تم مدینہ تک اسی پر سوار ہو کر چل سکتے ہو پھر جب مدینہ کے قریب ہم پہنچے تو میں دوسری طرف جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو میں نے ارز کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے آپ نے فرمایا کہ کسی باقرہ سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی میں نے ارز کیا کہ والد شہادت پا چکے ہیں اور گھر میں کئی بہنیں ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ کسی ایسی خاتون سے شادی کروں جو بیوہ اور تجربہ کار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک ہے پھر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ان کی قیمت ادا کر دو اور کچھ بڑھا کر دے دو چنانچہ انہوں نے چار دینار بھی دیئے اور فالتو ایک قیرات بھی دیا جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام میں اپنے سے کبھی جدا نہیں کرتا چنانچہ نبی کریم کا وہ قیرات جابر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنی تھیلی میں محفوظ رکھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو نو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو حازم نے انہیں سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود کو آپ کو بخش دیا اس پر ایک صحابی نے کہا کہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس مہر کے ساتھ کیا جو تمہیں قرآن یاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو دس عوف نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة کی حفاظت پر مقرر فرمایا رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے لب بھر بھر کر اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قزم اللہ کی میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدین نے کہا کیا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے ابھی وہ پھر آئے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانی کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا اس لیے میں اس کی تاک میں لگا رہا اور جب وہ دوسری رات آکے پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا لیکن ابھی اس کی التجاب وہی تھی کہ مجھے چھوڑ دے میں محتاج ہوں بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے اب میں کبھی نہیں آؤں گا مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا تیسری مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے یہ تیسرا موقع ہے ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آوگے لیکن تم باز نہیں آئے اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہوا اللہی القیوم پوری پوری پڑھ لیا کرو ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آسکے گا اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو شروع اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم سے آخر تک اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آسکے گا صحابہ رضی اللہ عنہم خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے اے ابو حریرہ تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا صحیح بخاری حدیث مردو 1311 یحییٰ بن ابی کسیر نے بیان کیا کہ میں نے اقبا بن عبدالغافر سے سنا اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور کھجور کی ایک امدہ قسم لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو انہوں نے کہا ہمارے پاس خراب کھجور تھی اس کی دو سا اس کی ایک سا کے بدلے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں آپ نے فرمایا توبہ توبہ یہ تو سود ہے پلکل سود ایسا نہ کیا کر البتہ اچھی کھجور خریدنے کا ارادہ ہو تو کھراب کھجور بیچ کر اس کی قیمت سے امدہ خریدا کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو بارہ سفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقے کے باب میں جو کتاب لکھوائی تھی اس میں یوں ہے کہ صدقے کا متولی اس میں سکھا سکتا ہے اور دوست کو کھلا سکتا ہے لیکن روپیہ نہ جمع کرے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صدقے کے متولی تھے وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفہ بھیجتے تھے جہاں آپ قیام فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیرہ اقبہ بن حارس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نعیمان یا ابن نعیمان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا انہوں نے شراب پی لی تھی جو لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے انہیں مارنے کے لیے حکم فرمایا انہوں نے بیان کیا میں بھی مارنے والوں میں تھا ہم نے جوتوں اور چھڑیوں سے انہیں مارا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو سولہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہ آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے بٹے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو یہ قلادے اپنے ہاتھ سے پہنائے تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور میرے والد کے ساتھ مکہ میں قربانی کے لیے بھیجے ان کی قربانی کی گئی اس بھیجنے کی وجہ سے آب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو سترہ یحیہ بن یحیہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے امام مالک کے سامنے قرد کی بواستہ اسحاق بن عبداللہ کے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں انصار کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے بیرحہ ایک باغ ان کا سب سے زیادہ محبوب مال تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا نہایت میٹھا امدہ پانی پیتے تھے پھر جب قرآن کی آیت لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممہ تحبون اتری تم نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہو تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممہ تحبون اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند میرا یہی باغ بیرحا ہے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اس کی نیکی اور زخیرہ ثواب کی امید میں صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ یہ تو بڑا ہی نفع والا مال ہے بہت ہی مفید ہے اس کے بارے میں تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا اب میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے تو اپنے رشتداروں ہی میں تقسیم کر دے ابو طلح رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ یہ کنواں انہوں نے اپنے رشتداروں اور چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا اس روایت کی مطابعت اسماعیل نے مالک سے کی ہے اور روح نے مالک سے لفظ رائح کے بجائے رابح نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھارہ ابو اسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو بردانے فرمایا اور ان سے ابو موسیٰ اشری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق کامل اور پوری طرح جس چیز کے دینے کا اسے حکم ہو اور اسے دیتے وقت اس کا دل بھی خوش ہو تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو انیس ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیس ابو امامہ باحلی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا آپ کی نظر پھالی اور کھیتی کے بعض دوسرے آلات پر پڑی آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے گھر میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ زلت بھی لاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکیس یحجی بن ابی کسیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی کتہ رکھا اس نے روزانہ اپنے عمل سے ایک قیرات کی کمی کر لی البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے اس سے الگ ہیں ابن سیرین اور ابو سالح نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے واسطے سے بیان کیا بہوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکری کے ریور کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں ابو حازم نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شکاری اور مویشی کے کتے الگ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو بائس سائب بن یزید نے بیان کیا کہ سفیان بن ابی زہیر نے عزد شنوہ قبیلے کے ایک بزرگ سے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کتہ پالا جو نہ کھیتی کے لیے ہے اور نہ مویشی کے لیے تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیرات کم ہو جاتا ہے میں نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں اس مسجد کے رب کی قسم میں نے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیس شعبہ نے بیان کیا ان سے سعاد بن ابراہیم نے انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں میری پیدائش تو کھیت جو اتنے کے لیے ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لائے اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تھی تو گڑریے نے اس کا پیچھا کیا بھیڑیا بولا آج تو تو اسے بچاتا ہے جس دن مدینہ اجار ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے اس دن میرے سوا کون بکریوں کا چرانے والا ہوگا آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لائے اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2324 ابو زناد نے بیان کیا رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انسار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو ہم تم میوے میں شریک رہیں گے انہوں نے کہا اچھا ہم نے سنا اور قبول کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2325 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیئے اور کاٹ دیئے انہی کے باغات کا نام بویرہ تھا اور حسان رضی اللہ عنہ کا یہ شیر اسی کے متعلق ہے بنی لوئی قریش کے سرداروں پر غلبے کو بویرہ کی آگ نے آسان بنا دیا جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2326 یحیٰ بن سعید نے خبر دی انہیں ہنزلہ بن قائس انساری نے انہوں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مدینے میں ہمارے پاس کھیت اوروں سے زیادہ تھے ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دوسروں کو جوتنے اور بونے کے لیے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک مقررہ حصے کی پیدوار مالک زمین لے گا بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاص اسی حصے کی پیدوار ماری جاتی اور سارا کھیت سلامت رہتا اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیدوار ماری جاتی اور یہ خاص حصہ بچ جاتا اس لیے ہمیں اس طرح معاملہ کرنے سے روک دیا گیا اور سونا اور چاندی کے بدل ٹھیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا نقدی قرائے کا معاملہ اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2327 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل، کھیتی اور جو بھی پیدوار ہو اس کے عادے حصے پر معاملہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی بیویوں کو سو وسق دیتے تھے جس میں اسی وسق خجور ہوتی اور بیس وسق جو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج متحرات کو آپ نے اس کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہاں کا پانی اور قطع زمین دے دیا جائے یا وہی پہلی صورت باقی رکھی جائے چنانچہ بعض نے زمین لینا پسند کیا اور بعض نے پیدوار سے وسق لینا پسند کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے زمین ہی لینا پسند کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار تین سو اٹھائیس یحیٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پر وہاں کے رہنے والوں سے معاملہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار تین سو انتیس عمر بن دینار نے کہا کہ میں نے تاؤس سے عرض کیا کاش آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے کیونکہ ان لوگوں رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اس پر تاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے آپ کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیس عبیداللہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر سونپی تھی کہ اس میں محنت کریں اور جوتیں بوئیں اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ لیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتیس صفیان بن آئینہ نے خبر دی انہیں یحیٰ بن سعید انساری نے انہوں نے ہنزلہ زرقی سے سنا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے پاس مدینہ کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زمین زیادہ تھی ہمارے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب زمین بسورت جنس قرائے پر دیتے تو یہ شرط لگا دیتے کہ اس حصے کی پیداوار تو میری رہے گی اور اس حصے کی تمہاری رہے گی پھر کبھی ایسا ہوتا کہ ایک حصے کی پیداوار خوب ہوتی اور دوسرے کی نہ ہوتی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح معاملہ کرنے سے منع فرما دیا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار تین سو پتیس موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کہیں چلے جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آ لیا تینوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی اچانک اوپر سے ایک چٹان غار کے سامنے آ گری اور انہیں غار کے اندر بلکل بند کر دیا اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو جنہیں تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو اور اسی کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ممکن ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے چنانچہ ایک شخص نے دعا شروع کی اے اللہ میرے والدین بہت بڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میں ان کے لیے جانور چرایا کرتا تھا پھر جب واپس ہوتا تو دودھ دھوہتا سب سے پہلے اپنی اولاد سے بھی پہلے میں والدین ہی کو دودھ پلاتا تھا ایک دن دیر ہو گئی اور رات گئے تک گھر واپس آیا اس وقت میرے ماباپ سو چکے تھے میں نے معمول کے مطابق دودھ دھوہا اور اس کا پیالہ لے کر میں ان کے سرحانے کھڑا ہو گیا میں نے پسند نہیں کیا انہیں جگاؤں لیکن اپنے بچوں کو بھی والدین سے پہلے پلانا مجھے پسند نہیں تھا بچے سب تک میرے قدموں پر پڑے تڑپتے رہے پس اگر تیرے نزدیک بھی میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو غار سے اس چٹان کو ہٹا کر ہمارے لیے اتنا راستہ بنا دے کہ آسمان نظر آسکے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا دوسرے نے کہا اے اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی مرد عورتوں سے جس طرح کی انتہائی محبت کر سکتے ہیں مجھے اس سے اتنی ہی محبت تھی میں نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا لیکن وہ سو دینار دینے کی صورت میں راضی ہوئی میں نے کوشش کی اور وہ رقم جمع کی پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے اے اللہ سے ڈر اور اس کی محر کو حق کے بغیر نہ توڑ میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا اگر میرا یہ عمل تیرے علم میں بھی تیری رضاہی کے لیے تھا تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے پس غار کا مو کچھ اور کھلا اب تیسرا بولا کہ اے اللہ میں نے ایک مزدور تین فرق چاول کے مزدوری پر مقرر کیا تھا جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو مجھ سے کہا کہ اب میری مزدوری مجھے دے دے میں نے پیش کر دی لیکن اس وقت وہ انکار کر بیٹھا پھر میں برابر اس کی عجرت پر کاشت کرتا رہا اس کے نتیجے میں بڑھنے سے بیل اور چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے اب وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر میں نے کہا کہ بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جا اور اسے لے لے اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مزاق نہ کر میں نے کہا کہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں یہ سب تیرا ہی ہے اب تم اسے لے جاؤ پس اس نے ان سب پر قبضہ کر لیا الہی اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری خوشنودی ہی کے لیے کیا تھا تو تو اس غار کو کھول دے اب وہ غار پورا کھل چکا تھا ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا ابن عقبہ نے نافے سے اپنی روایت میں فبغائی کے بجائے فصائی تو نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو تین تیس عبدالرحمن بن مہدی نے خبر دی انہیں امام مالک نے انہیں زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جتنے شہر بھی فتح کرتا انہیں فتح کرنے والوں میں ہی تقسیم کرتا جاتا بلکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم فرما دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چونتیس عبداللہ بن نبی جعفر نے بیان کیا ان سے محمد بن عبدالرحمن نے ان سے عربانے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی حقدار ہے عربانے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو پینتیس اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے جب ذو الحلیفہ میں نالے کے نشیب میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں کہا گیا کہ آپ اس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں موسیٰ بن عقبہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بٹھایا کرتے تھے تاکہ اس جگہ قیام کر سکیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا یہ جگہ وادی عقیق کی مسجد سے نالے کی نشیب میں ہے وادی عقیق اور راستے کے درمیان میں صحیح بخاری حدیث امردو 1336 یحیاء نے بیان کیا ان سے آقربانے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا آپ اس وقت وادی عقیق میں قیام کیے ہوئے تھے اور اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور کہا کہ کہہ دیجئے عمرہ حج میں شریک ہو گیا صحیح بخاری حدیث امردو 1337 نافع نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر فتح حاصل کی تھی دوسری سند اور عبدالرزاق نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دیا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر فتح پائی تو آپ نے بھی یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا جب آپ کو وہاں فتح حاصل ہوئی تو اس کی زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہو گئی تھی آپ کا ارادہ یہودیوں کو وہاں سے باہر کرنے کا تھا لیکن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہی رہنے دیں ہم خیبر کی ارازی کا سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار کا نصف حصہ لے لیں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب تک ہم چاہیں تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے چنانچہ وہ لوگ وہی رہے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تیمہ اور عریحہ کی طرف جلاوتن کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2338 امام عزائی نے خبر دی انہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے غلام ابو نجاشی نے انہوں نے رافع بن خدیج بن رافع رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے اپنے چچا زہیر بن رافع رضی اللہ عنہ سے زہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا تھا جس میں ہمارا بظاہر ذاتی فائدہ تھا اس پر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے زہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھیتوں کا معاملہ کس طرح کرتے ہو میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو بونے کے لیے نہر کے قریب کی زمین کی شرط پر دے دیتے ہیں اس طرح کھجور اور جو کے چند وصف پر یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو یا خود اس میں کھیتی کیا کرو یا دوسروں سے کراؤ ورنہ اسے یوں خالی ہی چھوڑ دو رافع رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ کا یہ فرمان میں نے سنا اور مان لیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو انتالیس اتا نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ تہائی چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معاملہ کیا کرتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بوئے ورنہ دوسروں کو بخش دے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چالیس معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بخش دے اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتالیس عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے اس کا یعنی رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کا ذکر تاؤس سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بٹائی وغیرہ پر کاشت کرا سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر اس سے کوئی محصول لے یہ اس صورت میں کہ زمیدار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیالیس نافے نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی اہد خلافت میں کرائے پر دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیرالیس پھر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا تھا یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوالیس سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو چنانچہ انہوں نے احتیاطاً زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو پینٹالیس حلال بن علی نے بیان کیا دوسری سند اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عامر نے بیان کیا ان سے فلیح نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے ان سے آتا بن یسار نے اور اسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے ایک دہاتی بھی مجلس میں حاضر تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اپنی موجودہ حالت پر تو راضی نہیں ہے وہ کہے گا کیوں نہیں لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا پلک جھپکنے میں وہ اگ بھی آیا پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی یہ سن کر دہاتی نے کہا قسم خدا کی وہ تو کوئی قریشی یا انساری ہی ہوگا کیونکہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آگئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اڑتالیس یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم صلی اللہ بن دینار نے ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ جمعہ کے دن ہمیں بہت خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوہی عورت تھی جو اس چوکندر کو اکھار لاتی جسے ہم اپنے باغ کی میڈوں پر بودیا کرتے تھے وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتی اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتی ابو حازم نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ سحل نے یوں کہا نہ اس میں چربی ہوتی نہ چکنائی پھر جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کر دیتی اور اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی خوشی ہوتی تھی ہم دوپہر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو انچاس ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے اے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیث بیان کرتے ہیں حالانکہ مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انسار آخر اس کی طرح کیوں احادیث بیان نہیں کرتے بات یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے اور میرے بھائی انسار کو ان کی جائداد کھیت اور باغات وغیرہ مشغول رکھا کرتی تھی صرف میں ایک مسکین آدمی تھا پیٹ بھر لینے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں برابر حاضر رہا کرتا جب یہ سب حضرات غیر حاضر رہتے تو میں حاضر ہوتا اس لیے جن احادیث کو یہ یاد نہیں کر سکتے تھے میں انہیں یاد رکھتا تھا اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے کپڑے کو میری اس تقریر کے ختم ہونے تک پھیلائے رکھے پھر تقریر ختم ہونے پر اسے اپنے سینے سے لگا لے تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا میں نے اپنی کملی کو پھیلا دیا جس کے سوا میرے بدن پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا جب آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر ختم فرمائی تو میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبوس کیا پھر آج تک میں آپ کے اسی ارشاد کی وجہ سے آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا اللہ گواہ ہے کہ اگر قرآن کی دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں تم سے کوئی حدیث کبھی بیان نہ کرتا آیت ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الرحیم تک جس میں اس دین کے چھپانے والے پر جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے سخت لانت کی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاس ہے آپ کی نس compatید کیا ہے آپ کی دیکھنے کی کس میں آپ کی دیکھنے 軍 کن سے am Profess � Santiago آپ کی دیکھنے کے لٹھے جس کی دیکھنے کی منoun